دوستو ایپیل دوزار چوبیس کے لئے ٹیموں نے تیاریاں شروع کر دی ہیں کیونکہ ایپیل کو شروع ہونے میں اب زیادہ سمیں نہیں ہیں اس لئے سبھی ٹیموں کی طرف سے لگتر بڑی بڑی کبریں نکل کر آ رہی ہیں آج کی اس بیڈیو میں ہم پنجاب کنگز کی طرف سے آ رہی ہیں تین اہم کبروں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی ہیں پنجاب کنگز کے بڑے پین تو اس بیڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکیب جروع کریں چلیے دوستو بیڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں پہلی کبر کی تو یہ ہے سکردبن کی طرف سے دوستو پنجاب کنگز کے کپتان سکردبن آئیپیل دوزار چوبیس کی تیاریوں میں جٹ گئے ہیں دبن جم کر میدان پر بیٹنگ پرکٹس کر رہے ہیں اور خوب پسینہ با رہے ہیں آئیپیل کے لیے دبن کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں اور تورنمنٹ میں ٹیم کا پرپورمنس کیسے رہے گا اس کو لے کر دبن نے بڑا بیان دیا ہے دبن نے کہا آئیپیل کی تیاریاں اچھی چل رہی ہیں اب میں اپنی فٹنس، سکلز اور بیجول آئی ایسن پر بھی فوکس کر رہا ہوں میں خود کو اس سین میں اچھا پرپورمنس کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں دبن نے کہا میرا پورا فوکس پنجاب کنگز کو ٹروپی دلانے میں ہلپ کرنا ہے انہوں نے آگے کہا ہمیں ایسا ماحول بنانا ہے اس کے بعد دوستو دوسری کور کی بات کرتے ہیں جو پنجاب سے آ رہی ہے تو یہ کور ہے پرب سمران سینگ کو لے کر دوستو پنجاب کنگز کے یوبا بلیواج پرب سمران سینگ کا بلہ رنجی ٹروپی میں جم کر حلہ بول رہا ہے پنجاب کی طرف سے چنڈگاڑ کے کلاب پرب نے 171 رنگ کی ساندھر پاری کے لیے اس طورن پرب نے 20 چوکے اور 4 چکے لگا ہے اس سے پہلے کرناٹ کے کلاب بھی بے سینچوری ٹھوک چکے ہیں ایسے میں آئی پیل سے پہلے اس بلیواج کا پوم میں رہنا پنجاب کے لیے اچھی کور ہے بھائی اب پنجاب کنگز سے جوڑی تیسری کور کی بات کرتے ہیں تو یہ ہے رائیلی روسو کو لے کر دوستو پنجاب نے اوکشن میں ساؤت اپریگا کے دھاکڑ بلیواج رائیلی روسو کو 8 کروڑ روپے کی موٹی قیمت میں کھریدا ہے لیکن اب لگتا ہے کہ روسو پر 8 کروڑ روپے کرچ کر کے پنجاب نے بڑی گلتی کر دی ہے اور اس کی بجائے ہے ان کا آلیہ پوم روسو ابھی ساؤت اپریگا ٹونٹی لیگ میں کھیل رہے ہیں جہاں بھی خراب پوم سے جوج رہے ہیں اس لیگ میں روسو نے اب تک دس میچ کھیلے ہیں جن میں بے صرف 156 من بنا پائے ہیں اس دوران بے صرف ایک وپٹی لگا پائے اگر آئی پیل میں ابھی روسو فلوپ ہوتے ہیں تو پنجاب کا 8 کروڑ کا داں اس پر بھاری پڑ سکتا ہے ایسے میں آئی پیل تک رائلی روسو کو پوم میں لوٹنا ہوگا تو دوستو یہ تین بڑی قبریں پنجاب کنگز کی طرف سے نکل کر آ رہی ہیں اب یہ کے لئے بس اتنا ہی پنجاب کنگز ہے اور آئی پیل سے جوڑی ایسی اپ ڈیٹ پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرپ جروع کریں تھانکس پور بوچنگ